جتنا زیادہ بیماریاں ہمیں جکڑتی جاری ہے اتنا ہی زیادہ انسان اور مجبوط ہوتے جارہے ہیں ایک کے بعد ایک ہر بیماری کے علاج کے لیے بہتر علاج دھوننے میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہماری ریسرچرز نے کینسر کا علاج دھونڈا تھا ویسے ہی اب ایک ایسا بائیو ڈیگریڈیبل جل تیار کیا گیا ہے جو آپ کو ہرٹ اٹیک کے خطرے سے بچانے والا ہے یعنی پہلے کینسر کا علاج دھونڈا اور اب ہرٹ اٹیک کا اس کی مدد سے مریضوں کے دل کی مانسپیشیوں کو دوبارہ مجبوط بنایا جا سکے گا جس سے آگے جا کر ہرٹ فیل ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا اس ریسرچ پر یونیورسٹی آف مینچیسٹر اور برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن نے مل کر کام کیا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک جانکاری کے لیے بات بتا دوں کہ ویشو سواس سنگٹھن یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال ایک کروڑ اناسی لاکھ لوگ دل کی بیماری کے چلتے اپنی جان گوا دیتے ہیں یہ جو موت ہیں وہ ویشو کی 32 پرتیشت موتیں ہوتی ہیں یعنی اتنے بڑے پیمانے پر موتیں ہو رہی ہیں صرف اور صرف ہارٹ اٹیک کے اسی لئے لوگوں نے سوچا اسی لئے ڈاکٹرز اس پر کافی زیادہ ریسرچ بھی کر رہے تھے اب جب ریسرچ کیا ہے جل بنا لیا گیا ہے تو اب جان لیتے ہیں کہ آخر یہ جل کام کیسے کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ جل پینٹائیڈس نام کے امینو ایسیڈنس سے بنایا گیا ہے انہیں پروٹین کا بیلڈنگ بلوک بھی مانا جاتا ہے ریسرچرز نے اس جل میں انسان کے سیلس ملا کر اسے اس طرح سے پروگرام کیا ہے جس سے کہ یہ ہارٹ کی مانسپیشوں میں تبدیل ہو جائے یہاں پر ایک اور بات آپ کو دھیان دینے والی ہے اور آپ کو بتانے والی بھی ہے کہ اگر ہم بعد جل کی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کو اپنے سینے کے اوپر لگانا ہے یا اس کے اوپر مالش کرنا ہے اس جل کو لکوڈ فارم میں ہی مریضوں کے دل میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جل کے ذریعے نئے سیلس یعنی کوشکائیں دل میں جاتی ہیں اور سالیڈ بن کر وہیں ٹھہر جاتی ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ ویگیانک سالوں سے ہارٹ کو نئے سیلس کی مدد سے دوبارہ صحت مند بنانے کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور یہ جو جل آنے والا ہے یہ ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں کے علاج میں ایک مکھ بھومی کا نبھانے والا ہے کیونکہ کنگ جو کی اس ریسرچ کو لیڈ کر رہی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے دل کے پاس کسی بھی ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی شمدہ بہت کم ہوتی ہے ہمیں وشواس ہے کہ یہ جل کمزور ہارٹ میں نئے سیلس جنریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بہت بہتر ٹھیک بھی کرے گا اور کارگر بھی ثابت ہوگا بھوشو میں دل سے جڑی بیماریوں کے علاج میں بھی اس کو آزمایا جا سکے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخری جل کب تک سب کے لیے اپلپد ہوتا ہے لیکن یہ جو ریسرچ آئی ہے سامنے یہ جو جل سامنے آیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے فیلال ریسرچ میں چوہوں کے اوپر اس جل کو اپیوگ کیا گیا ہے شاید لوگوں کے اوپر بھی اس کو اپیوگ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہارٹ کی سمسیاں ہیں اس پہ یہ کارگر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے لیکن آگے کب اسے اپروف کیا جائے گا کب یہ لوگوں کے لیے ایویلیبل ہوگا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیسے لگیا آپ کو یہ جانکاری کیسے لگیا آپ کو یہ ریسرچ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو پر کومنٹ کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ آپ کو ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے دھنیوات اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچتا رہے فٹنس اینڈ لائفٹائل سے جوڑی ہر خبر کے لیے دیکھتے رہیے انڈیا نیوز ہیلتھ